بدخسمتی یہ ہے کنسلٹینسی بھی ہوا ہوا ہے مگر آپ کے ٹوریزم کے یا باقی لوگوں میں وہ جو کنسلٹ پیپر بنا ہے اس کنسلٹ پیپر کو آج تک لوگوں کو وہ بتا نہیں سکے یہ لوگ مجھ سے پوچھنے کے لئے کوئی آیا نہیں اچھا ابھی تک اس سکول کا ابھی دو ہزار چھے ابھی دو ہزار بائیس ٹینڈر نہیں ہوا ابھی سنا ہے اس کو وہ یہ جو ہے ہسپیٹیلٹی میں کنورڈ کر رہا ہے تو بات یہ ہے جب بچہ کیونکہ اس وقت یہ تمام اس لئے آیا کیونکہ میں ٹوریزم سے انٹریسٹ رکھتا تھا صحیح ٹھیک ہے جی میں ٹوریزم کے لئے کام کرتا تھا ابھی جو آپ کے آپ کے لوگوں کو چاہیے جو اس وقت کے ممبران ہیں ان کو بتا دیں یار کہ یہ اس زمانے کا سینشن ہوا سکول پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا صحیح کیونکہ ہمارا کام جس وقت ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے تو کر دیا ابھی تمام وہ ادارے بھی بنے ہیں آپ کے ہر ظلے میں ٹوریزم کا ادارہ ہے اب وہ ٹوریزم کا ادارہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ تو اس ادارے کے آفیسران کا کام ہے ابھی دیکھو سکردوں میں نے ابھی ہیڈ آفیس بنایا ہے پوچھنا آپ کا ایکسپرٹ آف ٹوریزم ابھی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں آن ائر میں کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے ایکسپرٹ کے جو بھی میرے پاس انٹریو کے لئے آتا ہے یہ قصہ کہانی میں سناتا رہے تو مگر میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو نہیں ہے کہ میں اس پر امپلیمنٹ کروا لوں جو رسائی میرے ساتھ ہے اخباروں میں ہوا یا کسی بڑے آفیسر نے کوئی بات کیا ایون آپ کو یاد ہوگا یہ لیفٹ پاکستان کا تھا وہ ایک پھرشان ہوا تھا اسلامباد میں وہاں آپ کو یاد ہے میں نے اس کو کہا تھا اپنا ظلفی بوہری کو میں نے کہا ظلفی صاحب جرنل زیا کے دور میں ٹریکی پرمیٹ ویدن ٹوانٹی فور آور ملتا تھا ماؤنٹین ایرنگ کا پرمیٹ ویدن فیفٹین ڈیز یا ون منت زیادہ زیادہ لگتا تھا ابھی تو ٹریکی پرمیٹ کے لئے دنیا کے خرخش ہیں ماؤنٹین ایرنگ پرمیٹ کے لئے تین تین مہینے لگتے ہیں یار دنیا جو ہے ان چیزوں کو آسان بنا لیتا ہے آپ لوگ دن با دن اس کو مشکل بنا لیتا ہے ظلفی بوہری نے اس مجلس میں برسر عام کہا کہ اقبال صاحب نہ ہم اس پر امپلیمنٹ کروائے گا وہ دن آج کا دن کوئی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ٹوریزم کی پولیسی بنائی یہ محض پروپیگنڈا تھا کوئی پولیسی نہیں بنائی یار پولیسی نہیں بنائی ہے کوئی پولیسی ابھی تک نہیں ہے پرانا پولیسی پہ چل رہا ہے مگر عمران خان صاحب کی مہربانی یہ ہے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ٹوریزم کو بوسٹ اپ ملے کیونکہ یہ ہر ایک کی مجبوری ہے جب تک ٹوریزم بوسٹ اپ نہیں ہوگا پاکستان کا ایکونیمی بوسٹ اپ نہیں ہوگا اگر حکومت پاکستان صحیح معنوں میں ٹوریزم پہ توجہ دے گا تو آپ کا یہ قرضہ مرضہ یہ وہ تمام چیزیں دس پندرہ سالوں میں ٹوریزم نے چکا نا ہے میں نے آپ کو کہا ٹوریزم ٹوریزم کس چیز کو کہتا ہے ٹرپل ایس کو ٹوریزم کہا جاتا ہے سینڈ سی سینڈ اینڈ سینو یہ کسی نے محنت کر کے پاکستان کو نہیں ملا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے گفٹٹ ہے صاحب نے کراچی کا سمندر ہے بہرہ یارب کا پنجاب اور صوبہ بلوچستان کا سینڈ ہے اور گلگت بلوچستان کے سینو کورڈ پی کے یہ تین چیز اللہ تعالی نے صرف پاکستان کو گفٹ کیا ہوا ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہے اگر کہیں سینڈ ہے تو سینو نہیں ہے کہیں سی ہے تو سینڈ نہیں ہے آپ کو یہ تین چیزیں دیا ہوا ہے آج تک اس پر بینیفیٹ نہیں لیتا ہے اس وقت لوگ اپنے پاکٹ کو دیکھتا ہے یہاں عجیب سا ریورٹ سسٹم ہے میں نے کئی بار ایک دفعہ میں نے ہمارے اسمبلی میں کہا تھا جب میں اسمبلی میمبر تھا میں نے کہا یا میں دنیا کو پھرتا ہوں وہاں پہ تو اتنے وہ نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ ٹریکنگ کی بات کی تو بھی چند دن پہلے کوئی خبر کوئی نوٹیفیکیشن نظروں سے گزرا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جو ہمارے پاکستانی جو ہیں نیشنلز ہیں یہاں کے لوکل ہیں انہیں بھی بلتروں کے ایریاز میں ٹریکنگ کے لئے کوئی فیس مقرر کی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت اچھی بات دیکھو یہ خواہ وہ پاکستانی ہے خواہ وہ بھارنر میرے حساب سے تو میں کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایورنیس آیا ہے تو اس فیس جو فیس انہوں نے مقرر کیا ہے میرے خیر میں یہ کم تعداد میں مقرر ٹھیک ہے جی اس سے کیونکہ ہمارے علاقے کا انکم جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم اب اسی میں ابھی آپ دیکھیں میں نے کتنا پولوشن پھیلا ہوا ٹھیک ہے جی ان تمام کو کل کو پولوشن کو ساب کرنے کے لیے بیسے تو چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہماری ریسپونسیبیلیٹی جو لوکل یا نان لوکل میں آپ کو مزے کی ایک بات بتا رہوں انیس سو پچانمے میں تھا پتہ نہیں چورانمے میں ایسا کچھ تھا مجھے یہ خاصیات نہیں ہے اسلام آباد میں انٹرنیشنل ٹوریزم کانفرنس ہوا تو سسٹینیبل ٹوریزم کو کیسا کرے اس میں میں اور نظیر سابر انگلینڈ کا ڈائی لمپرڈ ہم کوئی چار پانچ اس کے میمبر تھے ہم نے اپنا ریکمینڈیشن دیا کہ جناب جتنے بھی ٹوریسٹ ٹریکرز مانٹینیئرز گلگت بلتستان میں آئے گا وہ انڈ آف دی جیپ روٹ وہ کیروسین آئل دے گا پوٹر کو بھی اور ان کو بھی اپنے لے بھی ہمارے بہت سے ٹور آپریٹر ہمارے بہت سے لوگ کہا ہمیں کہا یار تم لوگوں نے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارا میں نے کہا تم کو یہ دس سال کے بعد پتا چلے گا ورنہ آپ کا پورا جنگل بھی کٹ جائے گا اور علاقے کا وہ بیوٹی ختم ہو جائے گا آج اللہ کا کرم ہے ہم نے اس وقت کام کیا اور قانون بنایا تو آج آپ کے جنگل محفوظ ہیں جب آپ کا بیوٹی رہے گا تب جا کے لوگ آئیں گے ابھی جب گورنمنٹ نے یہ فیس مقرر کیا تو یہ کتنا فیس جو آدمی ڈیٹھ لاکھ روپے خرج کر کے ہمارے ٹوریزم میں ٹریکنگ کے لیے یا ایڈوینچر سے بینفٹ دینے کے لیے آتا ہے تو اگر وہ وہاں پہ چار سو روپے اگر فیس نومینل چارج دے گا تو کونسا بڑی بات ہے اس گفتگو کے ہم دوسرے حصے میں جانے سے پہلے اس پہلے حصے کا آخری سوال بھائی صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے تقریباً اس دیوں میں یا سردی آنے سے پہلے اپنے فیس بک پہ آپ نے ایک پوست لگائی تھی کہ پی ٹی ڈی سی ہوتل خپلو کو قرآکرم یونیورسٹی کا یا بلتستان یونیورسٹی کا کیمپس بنایا جائے اس کا خیال کیسا آیا تھا وہ اس لیے کیونکہ یہ پی ٹی ڈی سی موٹل جو خپلو میں بنا ہے ست پارہ میں بنا ہے یہ تمام ایک دپنے میں مجھے یاد نہیں ہے کون سا سنا تھا اس وقت میں ممبر نہیں تھا نواز شریف صاحب نے مجھے بلائیا ہاؤ ٹو پروموٹ ٹوریزم ان پاکستان اس پر میں نے اس وقت یہ آئیڈی آز دیا تھا کہ یہ یہ جگہوں پہ آپ کو پی ٹی ڈی سی کے موٹل بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو انفاسپیکچر ملے کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسے تھا نہیں تو یہ اس وقت تھا ابھی ہوتلوں کی ضرورت نہیں ہے اب لوگوں کے پاس خود اپنا ہوتل بن رہے ہیں کیونکہ اب لوگوں لوگ کی توجہ علم کی طرف ہے اب یہ پچھلے دو سالوں سے یہ ہوتل تمام بن پڑا ہوا ہے تو میں نے سوچا اس خوبصورت بیلڈنگ کو ایسے رکھنے کے بجائے کم از کم ہمارے نوجوان نسل کو یہ یونیورسٹی میں کنورٹ کرے گا تو ان کو یہ اس علاقے کے لئے ایک تاریخ بنے گا یہ ہوتل تھا ہوتل کو یہ یونیورسٹی کیمپس میں کنورٹ کیا کہیں یہ جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ تو نہیں ہے کہ حاجی اقبال صاحب کا اپنا ہوتل کراکرم لاج جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ چل رہا ہے کہیں جو پی ٹی دی سی ہوتل کی چلنے سے ان کی کاروبار میں کوئی فرق پڑنے والا ہی اس وجہ سے آپ نے ایسی بات نہیں ہے پی ٹی ڈی سی سے پہلے میں نے یہ بنایا تھا یہ میرا شوق ہے یہ میرا بزنس نہیں ہے میرا ہوتل میرا شوق ہے میرا کاروبار نہیں ہے میرا مین کاروبار ٹوریزم ہے یہ صرف میں اپنے ایریا کے لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لئے مجھے بہت سے میرے دوست تھے جو انگلینڈ میں آپ کے یہاں کے منسٹر تھے انہوں نے کہا یار اقبال تمہارے پاس اتنا اپرچونیٹی ہے اس پیسے کو خپلو میں ڈالنے کے بجائے تم اس کو یار اسلامباد میں لگا لیتے کروڑوں روپے میرا اس زمانے کا کوئی پچاسی لاکھ روپے اس پیپنے پیسے لگایا آج سے پندرہ بیس سال پہلے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہوتل اگر کوئی لے گا بھی کوئی بیٹھے گا بھی بیٹھے گا بیٹھے گا نمبر وان نمبر دو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں نے اپنے لوگوں کو اتنا ایورنس دیا ہے اس وقت خپلو اور ایراؤن میں اتنے ہوتل بنے ہیں تو ابھی وہ پیٹی ڈی سی کا وہ زمانہ ختم ہو گیا جس پہ آپ کمپیٹ کرے اس میں اس سے میرا مجھے وہ پیٹی ڈی سی رہے تو میرے لئے فائدہ ہے پہلے میں اکیلا خپلو کو ایڈورٹائز کرتا تھا اس کے بعد فورڈ آیا تو فورڈ نے ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا پیٹی ڈی سی آیا تو پیٹی ڈی سی نے بھی ایڈورٹائز کرنا شروع کیا تو یہ لوگوں کا سوچ ہے میرا طریقہ یہ ہے میرا اعتقاد اور ایمان ہے واللہ خیر الرازقین رزق دینے والا خدا کی ذات جب پاکستان میں شروع شروع میں ہم کوئی چار ٹور اپریٹر تھے ہمارا پاس وہی گروپ آتا تھا آج اس وقت پاکستان میں ڈائی سے تین چار ہزار ٹور اپریٹر ہیں مگر اللہ کا کرم ہے ہمارا بزنس میں بڑا ہے ہمارے بزنس میں کمی نہیں آئے پہلے ہم صرف یورپ کو کرتے تھے اب یہ اللہ کا کرم ہے ہمارا اپنا ایک آئیڈیا ہے جب نائن الیون کا واقع ہونے کے بعد ہم نے ڈیموسٹک ٹوریزم پر توجہ دیا اس زمانے میں میں خود میمبر تھا ہم نے کراچی میں لاہور میں ان تمام جگہوں پہ ہم نے وہاں پہ کانفرنسز رکھا اس وقت یورپ انٹرنیشنل ٹوریزم سے زیادہ آپ کے ڈیموسٹک ٹوریزم آتے تو یہ انسان کے سوچ ہے جو نیگیٹیو سوچ رکھتا ہے نا وہ نیگیٹیو والے کہتا ہیں یار اس میں پتہ نہیں کیا کنفلیٹ ہوگا وہ بنے گا تو یار رزق خدا نے دینا ہے یہ دنیا والوں نے نہیں دینا ہے میرا ایمان ہے تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس رزق اللہ کے پاس عزت ذلت اللہ کے پاس موت و حیات اللہ کے پاس یہ تین چیز اگر دنیا والوں کو دیتا تو وہ دنیا والے ایک منٹ کے لئے ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ناظرین آپ نے گفتو کو سنی حاجی محمد اقبال صاحب کی کہ انہوں نے جو ٹورزم کی پروموشن کے لئے جتنی باتیں کی ہیں اس حوالے سے اپنا فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا